ہلو دوستو سواغت ہے آپ کا وائرال اوملیٹ کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے سیلفی فلم کے گیارہ دن کے باکس اوبیس کلیکشن کے بارے میں پتھان مووی کے بیالیس دن کے باکس اوبیس کلیکشن کے بارے میں توجھوٹی میمککار مووی کے ایڈوانس بوکنگ کلیکشن کے بارے میں اور بات کریں گے اجائے دیبگن کے بھولا کے بارے میں تو چلیے شروعات کرتے ہیں دیکھتے رہیے گا پورا ویڈیو اور ساتھی ساتھ کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ ان چاروں فلموں میں سے آپ کی فیوریٹ فلم کون سی ہے سب سے پہلے بات کریں اس ہولی میں ریلیز ہونے جا رہی رنبیر کپور اور صدہ کپور کی فلم تو جھوٹی میمککار کے ایڈوانس بوکنگ کے بارے میں تو دوستو یہاں پر تو جھوٹی میمککار مووی کا جو ایڈوانس بوکنگ میں ریسپونس ملا ہے وہ کہیں نہ کہیں بولیوڈ کے لیے اچھی کبر ہے کیونکہ پچھلے ہفتے ریلیز ہوئی اکشے کمار اور عمران حسمی کی فلم سیلفی نے جس طرح باکس آفیس پر موکے بل گیرا تھا اس کے بعد سبھی کو ٹنسن ہو گیا تھا کہ بھائیہ پتھان کے بعد بولیوڈ کی کوئی فلم چل پائے گی یا نہیں لیکن یہاں پر تو جھوٹی میمککار مووی کا ایڈوانس بوکنگ ابھی تک لگ بھگ پچاسی لاگ روپائی کی ہو چکی ہے جسے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس فلم کو باکس آفیس پر جو اوپیننگ ہے وہ منیمم دس سے پندرہ کروڑ کی مل سکتی ہے اس کے بعد اگر فلم کو اچھے ریویوز ملتے ہیں تو شاید یہ فلم باکس آفیس پر سو یا ڈیڑھ سو کروڑ کی کلیکشن کر سکتی ہے لیکن دوستو اب بات کریں اجے دیوگن کی اپکمنگ فلم بھولا کے بارے میں تو دوستو بھولا کا دو ٹیزر ریلیز ہوا تھا اور دونوں ہی ٹیزر کو درشکوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا اور سارے انتظار کر رہے تھے کہ بھولا کا ٹریلر کب دیکھنے کو ملے گا تو دوستو آپ کو بتا دے کہ بھولا کا ٹریلر یوٹیوب پہ ریلیز کر دیا گیا ہے اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک بھولا کا ٹریلر نہیں دیکھا ہے تو جلدی سے دیکھ لو دوستو میں نے ٹریلر دیکھا ہے ایک دم خطرناک ایکشن سین سالیڈ بی جی ایم پاورفل ڈائلوگز کوئی بھی دیکھ کے یہ نہیں کہہ گا کہ یہ فلم ساؤت کی کیتھی فلم کا ریمیک ہے تو دوستو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھولا مووی کو اوپننگ تو شاندار ملے گی ہی اور اگر ریویوز اچھے ملتے ہیں تو اس فلم کو دو سو تین سو کروڑ کمانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تو دوستو اب اگر بات کریں پچھلے ہفتے ریلیز ہوئی اکشہ کمار اور عمران حسمی کی فلم سیلفی کے بارے میں تو دوستو سیلفی فلم کو آج باکس آفیس پر ہو چکے ہیں گیارہ دن اور گیارہ دن کا جو باکس آفیس کلیکشن ہے وہ اتنا کلیکشن پہلے اکشہ کمار کی فلمیں پہلے دن کر لیتی تھی اگر بات کریں سیلفی کے اب تک کے ٹوٹل کلیکشن کے بارے میں تو دوستو سیلفی فلم اپنے شروعاتی دس دنوں میں آل انڈیا نیٹ کلیکشن انیس کروڑ اٹھائیس لاک روپے کا کیا تھا اس کے ساتھ دوستو یہاں پر سیلفی فلم کا جو شروعاتی گیارہ دن کا آل انڈیا نیٹ کلیکشن ہے وہ ہو رہا ہے لگ بگ 20 کروڑ روپے وہی انڈیا گروس کلیکشن ہے 24 کروڑ روپے باتنا چاہوں گا دوستو فلم نے اوورسیس مارکٹ سے ٹوٹل کلیکشن کیا ہے 7 کروڑ روپے کا اس کے ساتھ دوستو فلم کا جو گیارہ دن کا ورلڈ وائٹ گروس کلیکشن ہے وہ ہو رہا ہے 31 کروڑ روپے کا چلی دوستو بات کرتے ہیں اس سال کی سب سے بڑی بلوک بسٹر فلم پتھان کے بارے میں سدھا دانند کے ڈائریکشن میں بنی فلم پتھان جس فلم میں شاروک کان, ڈپیکا پادو کون جان ابراہیم کی تگڑی نے باکس اپس پر آگ لگا دی ہے یہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ اس وقت پتھان فلم کا جہاں باکس اپس پر چھٹا ہفتہ چل رہا ہے لیکن فلم کا جو باکس اپس کلیکشن ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اگر بات کریں پتھان فلم کے اب تک کے ٹوٹل کلیکشن کے بارے میں تو دوستو پتھان فلم نے ابھی تک ٹوٹل انڈیا نیٹ کلیکشن 535 کروڑ کا کر لیا ہے وہی پتھان کا آل انڈیا گروس کلیکشن 648 کروڑ روپے کا ہو چکا ہے بات کریں فلم کے ورلڈ وائٹ باکس اپس کلیکشن کے بارے میں پتھان فلم کا ابھی تک ورلڈ وائٹ کلیکشن 137 کروڑ کا ہو چکا ہے تو دوستو کیا لگتا ہے پتھان کہاں جا کے رکے گی کتنے کروڑ کی کمائی اور کرے گی کومنٹ میں اب بتا سکتے ہو